کوئی گھوڑ سوار جو ہے گھوڑے سے نیچے گر گیا ہے اور کافی طرح انجل ہو گیا ہے سامنے جیے مٹی وگرہ لگائی جا رہی ہے تاکہ کم سے کم نظر آئے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں آج فرس ٹائم گھوڑ سواری کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاکے بابر کا نام سے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل فیصل ویڈیو والا آج کے ایک زبردست ویلوگ میں آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں آج یہ ایک بہت زبردست قسم کا ویلوگ ہونے والا ہے میں سٹارٹ میں یہ آپ سے یہ کہوں گا کہ آج کا جو میرا ویلوگ ہے آپ نے پورا دیکھنا ہے کیونکہ آج ہم ایک بہت زبردست قسم کے ایوینٹ پہ جا رہے ہیں میاں والی شہر کے اندر ایک بہت زبردست قسم کا ایوینٹ جو کہ ہر سال ارگنائز کیا جاتا ہے نیزہ بازی کی حوالے سے تو وہ بھی اس برطبہ جو ہے انعقاد کیا گیا ہے اس کا تو وہاں پہ بھی ہم میرا جانے کے ارادہ تھا تو ابھی وہاں پہ جائیں گے اور نیزہ بازی میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ لیکن آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہنے لی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو فٹا فٹا آپ تک پہنچتے تھے سو شروع کرتے ہیں آج کا مزیدار قسم کا ویلوگ بھئی میرا فاطمہ بھی کہتی ہے مجھے بابا لے کے جاؤ میرا کہاں جانا ہے آپ نے آپ نے نہیں آنا میرے ساتھ میں آپ کے لیے بہت ساری چیزیں لے کے آوں گا کیا کیا لے کے آوں کیا کیا لے کے آوں کون کونسی اور پاپر لے کے آوں یہ ڈال کون لے کے آئے میری بیٹی کی بابا تم دول پتل کی کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے اب بتاؤ یہ کیا ہے یہ کیا ہے دو لیمون ہے میلا نام پیتل ہے پہنچ چکے ہیں جہاں پہ آج بھی دیزہ بازی کا مقابلہ جاری ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے مین روڈ ہے اب یہ اندر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ باقی کی ساری ویڈیو شیئر کرتے ہیں یہ رستہ نظر آیا ہے تو یہاں سے جاتے ہیں سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ میہ والی کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے اور یہاں پہ ہر سال یہ ایمیٹ مناکر ہوتا ہے گھوڑے بھی آپ یہ چیک کریں جی باقی جو ساری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا مختلف قسم کے آپ کو یہاں پہ گھوڑے نظر آ رہے ہیں چل کے آپ کے ساتھ باقی سارے کی سارے گھوڑے بغیرہ آپ کے ساتھ سیور کریں گے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جی لوگ بغیرہ موجود ہو سامنے آپ کراؤٹ چیک کر سکتے ہیں سارے کا سارا مختلف قسم کی گھوڑی باگر آپ دیکھ سکتے ہیں جی گھوڑ سوار چیک کریں ہاں بھاگ کیا ہے مختلف قسم کی گھوڑ سوار چیک کریں ہاں ہم دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ سرا کی ہوتی ہے یہ چیزیں جن کو کھڑا جاتا ہے یہ کھڑی لگڑی ہے یہ کھڑی لگڑی ہے کھڑی 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 لگڑی سے بنایا جاتا ہے یہ سامنے یہ مٹی وگرہ لگائی جا رہی ہے تاکہ کم سے کم نظر آئے کھڑی زیادہ مشکل ہو گھوڑ سوار کو تاکہ مٹی کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے لگڑی تاکہ کم سے کم نظر آئے اور اس طریقے سے تھوڑی سے مشکل ہو ابھی آپ کو دکھائیں گے سامنے یہ گھوڑ سوار وہاں سے بلکل سامنے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں سے وہ بھاگتے ہیں سامنے جو جو ٹیم ہوتی ہے اس نے اپنے اپنے کلر کی جیکٹ پہنی ہوتی ہے اس سے الگلگ ٹیم کا اندازہ ہوتا ہے آپ کے سامنے وہ جا رہی ہیں گرین کلر کی ہیں اور صرف اس سے کچھ وہ بلک کلر کی پہنی ہوئی ہے ہر ٹیم نے اپنے اپنے کلر کی جو ہے وہ جیکٹ پہنی ہوتی ہے تو اس سے وہ اندازہ ہوتا ہے آپ دیکھیں جی بہت بڑا گرانڈ ہے اور یہاں پہ مختلف قسم کے ٹرکوں پہ مختلف قسم کی گاڑیوں پہ جو ہے وہ گھوڑوں کو لات کلایا گیا ہے ہری ہے جی ٹھیک ٹاک ہم نے سامنے گھوڑے چیک کریں ہر ٹیم یہاں پہ گھوڑے موجود ہیں ہر لطف کے موجود ہیں ہم بھی خشی کریں گے رائیڈنگ کرنے کی گھوڑے چیک کریں آپ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں آج کی ویڈاگ آپ کو چھے لگ رہوگا سبسکر کر دیجئے گا اور بہلا یکن کو پریس کر دیجئے گا ابھی آپ کو یہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ دکھاتے ہیں یہ بلکل سامنے جو ہے وہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے سامنے بلکل وہ ٹیم نظر آ رہی ہے ابھی سامنے والے جو ٹیم ہے وہ بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے ٹیم تیار ہے بھاگنے کے لیے ابھی یہ بھاگنے کو بلکل تیار ہیں بہلا آج ڈیو جیسی راؤنڈ ختم ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ پانی وغیرہ جو ہے یہاں پہ گرائے جا رہا ہے ساتھ پانی کی طرح کی جا رہی ہے اور ساتھ پانی کی جا رہی ہے اور ساتھ میں سوادہ کیا جا رہا ہے ٹریکٹر کی مدد سے اس کے بعد دوبارہ سے اگلا راؤنڈ سٹارٹ کیا جائے گا یہ نامات بگرہ جو سارے دیے جائیں گے بعد میں جس میں سوڈ بھی ہے اور ہورس کے سیمبل بھی ہیں فیسل ریڈیو والا سبسکرائب فیسل ریڈیو والا سبسکرائب کرو گے آپ کے ساتھ بہترینے ہیں باقی کے سٹال وغیرہ وہ شیئر کرتے ہیں حسنو کہ آپ کو آج کا بھی لاؤگا اچھا لگ رہا ہوگا پہلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے پر لیٹس ویڈیو آپ تک پونک دی رہے اور کوشش کریں گے کہ آج آپ کے ساتھ گھوڑ سواری بھی شیئر کریں پہلے میں کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھا رہے سو ہمارے ساتھ رہیے گا ماشاءاللہ 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 تو کوئی بنہا ہے دا؟ آہ تو کیوں نہیں واقفار ہیں وہ باہت کلا خیال ہوتا ہے آپ نے مستی خیال کروں گا ابھی جی گھوڑے پر بیٹھتے ہیں آج فرس ٹائم گھوڑ سواری کریں گے گھوڑے کو دیار کر رہے ہیں گھوڑ سواری کرنی ہے اس کے نام ہے ساموال اور زندگی میں فرس ٹائم ساموال گھوڑے کی گھوڑ سواری کر رہے ہیں موسیقی یہ آپ فرس ٹائم گھوڑ سواری کر رہے ہیں موسیقی کافی مشکل تھا گھوڑی کی ہائٹ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اوپر فرس ٹائم بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آخر کار گھوڑ سواری کر لی ہے ابھی آپ کے ساتھ باقی کی چیزیں میں شیئر کرتے ہیں آپ مختلف قسم کے سٹال لگے ہوئے ہیں بچوں کے جھولے لگے ہوئے ہیں اور ساتھ میں کھانے پینے کیا کیا سٹال لگے ہوئے ہیں وہ ساری چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کار بنوباس بھی کیا گیا ہے ساتھ ساتھ جہاں پہ چاوال وقت ہیں چاوال وقت ہیں ہمیں کھانے کھانے ساتھ ساتھ جہاں پہ چپ بوجود ہیں ساتھ میں یہ بار بی کیوں کبھی بنوباس کیا گیا ہے کوئی گھوڑ سوار گھوڑے سے نیچے گر گیا ہے کافی طرح انجر ہو گیا ہے اور اس میں کھیل میک جو ہے آج آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور بہت دفعیس ہوتا ہے کہ گھر سوار جو ہے وہ اس سے گر جاتے ہیں تو بی بی یہاں پہ ایک گھر سوار گر گئے ہیں بچ گئے بھائی بچ گئے ماشا رجی اللہ کی شکر ہے کہ گھر سوار زیادہ زخمی نہیں ہی بچ گئے ہیں شکر ہے کہ گھر نے اس کو بچا لیا ہے بچوں کی تفریقہ بھی بنوبست کیا گیا ہے یہ دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ جو ہے کر رہے ہیں اور ساتھ میں بچوں کے لیے دوسرے بھی بھی لگائے گئے ہیں کافی زیادہ تھک چکا تھا تو یہ جگہ میں نے ڈھونڈی ہے میں نے کہا کہ آپ کو ٹوٹے سا بیٹھ کے ریسٹ کر لیتے ہیں امید کرتا ہوں آج کے بلاؤں آپ کو اچھا لگ ہوگا ابھی شام کا ٹائم ہونے والا ہے ابھی مقابلہ تو جاری ہے لیکن شام ہونے والی ہے تو گھر کی طرف بھی جانا ہے ابھی میں گھر کی طرف جاؤں گا اور بلاؤں کو یہ پہنے کروں گا امید کرتا ہوں آج کے بلاؤں آپ کو اچھا لگ ہوگا ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا امید کرتا ہوں آج کے بلاؤں آپ کو پہنچ دی رہے ہیں سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ